السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹاکے امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں کے بہت بہتر ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے میں نے آج کوئی ویڈیو نہیں بنانی تھی لیکن مجھے بنانی پڑ گی میں جیسے اپنے انسٹاگرام پہ گیا ہم نے سوچ لیا تھا کہ حسام اور شمائلہ کے بارے میں کوئی ویڈیو نہیں بنانی لیکن وہاں پر پھر سے کوئی پنگا شروع ہوا گیا ہماری بیوکوف ترین عوام نے شمائلہ نے دو دن بیج کا انسٹا پہ پوسٹ کر دی اس کو دیکھ کے سب ملٹ ہوگے اور سب اس کی طرف ہوگے بٹ اب آپ لوگ خود اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اس عورت نے کیا کیا ہے اس عورت نے ایک پوڈکاسٹ بنا ہوا تھا یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا ہوا تھا ای ٹھنگ نام آ رہا ہے اس چینل نے حسام کا انٹریویو لیا تھا کہ آپ اپنے فیملی کانٹنٹ کیوں نہیں مطلب اپلوڈ کر رہے وہ ڈیل کروا دیا اور اسی بندے جس بندے کا چینل تھا اس بندے نے جو ہے نا جو شمائلہ ہے اس کی پوسٹ پہ لائک کیا ہوا تھا اس کے بعد جب رییکٹ کیا دیکھا ہوگا سامنے سامنے جب اس کو بولا کہ بھئی آپ نے کیوں ہٹایا ٹھیک ہے اور آپ کی جو سسٹر ہیں ہمنا نام کو کیا چینل ہے سامنے آ رہا ہوگا آپ دیکھ لیں اس کو وہاں پر جو ہے نا میری بائیف کا پوڈکاسٹ ہے اور میرا پوڈکاسٹ آپ کا کیوں نہیں ہے مطلب اس نے ڈیل اس وجہ سے کروا دیا کہ اس نے سچائی بتائی دی آسے پانچے منت پہلے کہ بھی میں کیوں اب فیملی کونٹنٹ نہیں لا لیکن اس نے ڈیل کروا دیا اس عورت نے کیوں کروایا ہوگا یہ چیز آپ لوگ کے سامنے اس کے بعد سیکنڈ دنگ اس دیٹھ کے کافی سارے لوگوں کے مطلب میسیجز کولز وغیرہ حسام کو آ رہی ہیں کہ آپ نے جو ہے نا غلق کیا اور کافی تھریٹس وغیرہ آ رہے ہیں یار اگر کوئی لڑکی صحیح ہوتی نا تو تھریٹس وغیرہ نہیں آتے میری بات یاد رکھئے گا وہ اگر لیگلی چلتی ہے نا لیگلی اس کو سزا دلوانا چاہتی ہے تو دے اگر کہیں نہیں کہیں وہ غلط ہے وہ کہیں نہیں کہیں چور ہے اس کے دل میں یار کھوٹ ہے کہ بھی اس میں سب کچھ کیا ہے تو ٹھیک ہے وہ تو سب کچھ یہ کروایے کی ظاہر سی بات ہے ایک ازاد عورت اور کیا کر سکتی ہے بس میری اتنی بات کا ایک جواب دے دیں اور شاید اب آپ لوگوں کے سامنے فائنلی سچ اور جوٹ سامنے آ گیا ہوگا کہ کون سچا ہے کون جوٹ ہے ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھے گا سچا انسان کبھی بھی ہائپر نہیں ہوتا کبھی بھی اپنے دکھڑے نہیں سناتا ہاں حسام کے ساتھ ہوا اس نے سنائے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ مطلب حسام سامنے پوسٹ لگائی کہ وہ انڈیپینڈنٹ پیننشیل نہیں تھی انڈیپینڈنٹ اور اس کی فیز وگرہ میں خود دیتا تھا اس سٹارڈنگ کے ڈے سے دے رہا تھا اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی مطلب کہ اس نے اس کے کمنٹس پن کیے سامنے اب آ چکا ہے فائنلی اور اس نے جسٹ ایک پوسٹ لگائی کیوں کیونکہ برڑگی تھی اور اس کی طرف سب نے اٹریکٹ ہونا ہی ہونا تھا اتنا غلط ہو گیا اسلامباد کے سٹکوں پہ جا رہی ہے اس کے اوپر جو ہے نا اللہ آپ کا بھالہ کرے جوس گرہے لوگوں نے اتنی پیچاری ہے وہ ماشاءاللہ دو سیوکس رکھی نہیں ہے اتنے بڑے بینکلوں میں رہتی ہے پھر بھی عام لوگ اس کے اوپر اس طرح جوس پھینک رہیں کیا ہماری اسلامباد کی پولیس کچھ بھی نہیں کر سکیں یہ جسٹ وہ جو ہے نا ہیٹ پھل آ رہی ہے لڑکی ہیں ہماری گنمنٹ کو تریٹ کر رہی ہے ہماری گنمنٹ کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے کہ عوام اور بڑھ کے یار ایسے لوگ کی وجہ سے ہم لوگ اپنے قانون کے خلاف ہیں جسٹ جھوٹ سامنے لانا چاہ رہے ہیں اور اس عورت نے بہت زیادہ جھوٹ بولا ہے اور بہت بہت جھوٹ بولا ہے جسٹ اس نے اپنی ایک کیور ازادی کی خاطر آج سارے اس کے چینل سے سارے انسبکرائب کر دیں سارے اس کو انفولو کر دیں اس کے پاس کیا بچے گا بابا جی کا کچھ بھی نہیں کینلی آرہا آپ لوگ اس بات کو مانیں اس بات کو سمجھیں ہم آپ لوگوں کے سامنے ہر چیز آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کمنٹ میں آپ جو انا اپنی اپنی رائے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا انسٹرگرام کا لنک بھی نیچے ہے فولو کریں بات کرنا چاہیں تو بات کر سکتے ہیں اور تینکیو سو مچ سب کا خیال رکھیں آپ تینکیو سو مچ اللہ حافظ تینکیو